ہیلو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائمر بوکس کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹائمر بوکس میں کیا کیا چیز لگی ہوتی ہے اور اس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وہ ملتا رہے ہیں تو چلے اب ہی ہم آپ کو جو یہ ہمارے پاس ایک ٹائمر بوکس ہے جیسا کہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ٹائمر بوکس اوپن کیا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈبل بول ایم سی بھی لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس کونٹیکٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اس کا پچیس سمپیر کا کونٹیکٹر ہے اور یہ ایک فیوز لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک فیوز ہے اور یہ اس کی جو ہمارا ٹائمر بوکس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک فیوز لگایا گیا ہے جو اس کی کنٹرول کی وائرنگ کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک 24 آور کا ٹائمر ہے جس سے ہم ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو لائٹیں ہیں ایکسٹرنل لائٹیں جو ہماری ہم نے لگائی ہوئی ہیں اس کو کتنے بجے آون کرنا ہے اور کتنے بجے آف کرنا ہے اس کے اوپر ہم اس کا ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فوٹو سیل کنٹرولر لگا ہوئے کہ ہم مارے پاس اگر فوٹو سیل ہے تو اسے ہم نے لائٹیں آن کروانی ہیں تو یہ اس کا فوٹو سیل کنٹرولر ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی اس کی جو وائرنگ ہوتی ہے اس کے بارے ہم بتاؤں گا کہ فوٹو سیل سے ہم لائٹیں کیسے کنٹرول کرتے ہیں فرنٹ جیسے کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارا پاس یہ ٹائمر بوکس ہے اس میں یہ کچھ ٹرمینل لگ گئے ہیں یہ مارا پاس جو یہ پہلے دو ٹرمینل ہیں یہ اس کی مارا پاس انپوٹ سپلائی ہے جیسے کہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اس کا لکھاوا انپوٹ سپلائی ہے یہ ماری انپوٹ سپلائی جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارا جو دبل پول ایم سی بھی ہے اس میں اس میں گئی ہے اور اس کی جو اوپوٹ ہے وہ نکل کے مارا جو یہ کونٹیکٹر لگاو ہے اس کے انپوٹ پہ آگئی ہے اور جو اس کی کونٹیکٹر کی جو آوٹپوٹ ہے وہ نکل کے ہمارا جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری یہ ٹرمینل ہیں اس کے پر جاتی ہے جو ہماری لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو ہماری آوٹگوئنگ سپلائی ہے اس کی طرف جو ہمارا لوڈ لگاو ہے اس کی طرف چلے جاتی ہیں اور ساتھ ہی میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دو ٹرمینل ہیں یہ ہمارا وہ دیکھ سکتے ہیں میں کیونکہ اس کا ملتا ہے تو اس کی sergeün figur tota تکل کرتے تو اس کو کوئی تک گیا کرتے ہیں یہاں والب تمrap ہے کہ کوئی کے ساتھ م簡言 دا دیا جناب گرام دوار دورو قناد ہے جو دا دوتا ہے اس کی شو ملتا ہے سینسٹریٹی کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ کسٹر ہے اس سینسرzetے یہ سگنل دے گا اس گے کہ ہماری جو بھی اندہرہ ہو گیا اس کو یہ آن کروا دے گا تو اس کے کیسے کنیکشن کرتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں فرنجز جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو جو فوٹو سیل سینسر تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا تو یہ اس کی دو وائریں آئی ہوئی ہیں جو اس کا سگنل ہے سگنل اس کو دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دو اوٹ پوٹ نکل کے ہماری یہ ہمارا جو کنٹرولر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی فوٹو سیل کنٹرولر ہے اس کے اوپر یہ سینسر کی وہ جیسے باہر اندھیرہ ہو جائے گا تو یہ اس کو سگنل دے گا اور یہ جو ہمارا کنٹرولر ہے یہ ہمارا سگنل دے دے گا جو ہمارا یہ کونٹیکٹر لگا ہو ہے یہ اس کو انرجائز کر دے گا اور ہماری جو لائٹیں ہیں وہ آن ہو جائیں گی تو ابھی میں آپ کو یہ سینسر کی ورکنگ ہے یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو فرنجز ابھی جو یہ کنٹرولر ہے جو ہمارا فوٹو سیل کنٹرولر ہے یہ اس کو میں ابھی آن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کے پر کوئی انڈکیشن نہیں ہے تو جیسے ہماری جو بائر روشنی ہے وہ کم ہوگی تو یہ اس کو سگنل آجے گا تو اس کے بعد ہی یہ ہمارا جو کونٹیکٹر ہے یہ انرجائز ہوجے گا ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کونٹیکٹر ہے وہ بھی بند ہے فین جیسے کبھی اب دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ گرین انڈکیشن تھی اس کو سگنل بھیلا تھا تو یہ ہمارا جو فوٹو سیل تھا اس نے سگنل اس کو دے دیا تھا جو کونٹیکٹر ہے اور اس کے بعد ہی اس نے جو یہ کونٹیکٹر ہے اس کو انرجائز کروا دیا تھا ابھی یہ ہمارا جو ہماری بائر لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایکسٹرنل لائٹیں یہ ہماری آن ہو گئی ہیں تو یہ ہمارے فوٹو سیل کی ایسے برکنگ ہوتی ہے فین جیسے کبھی دے سکتے ہیں کمارا جو کونٹیکٹر ہے وہ بھی آن ہے اور کونٹیکٹر بھی اون ہے تو ابھی میں جو اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہم نے جو ابھی لائٹ ہماری وائر وہ روشنی ہوگی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سگنل چلا گئے اور کچھ ہی اس میں ڈلی ٹائم ہوتا ہے کچھ تیس سیکنڈ تک اس کا ڈلی ٹائم ہوتا ہے تو یہ تیس سیکنڈ کے جو ڈلی ٹائم میں یہ مارا کونٹیکٹر ہے یہ آف کروا دے گا فرنٹ جیسا کبھی دیکھ سکتے ہیں پورا کی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا کونٹیکٹر ہے وہ بھی آف ہو گیا ہے تو یہ تو ہماری جو فوٹو سیل کی ورکنگ تھی کہ فوٹو سیل کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کنٹولر ہے اور یہ ادھر جو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا اس کے پر فرول نمبر دو اور یہ نوٹل لگی ہوئی ہے یہ دو ہماری سپلائی ہے تو اور ہم نے اس کو نوٹل بھی دوئی اس کو کنٹینوسلی آن رکھنے کے لیے جو اس کی اپنی سپلائی ہے جو اس کے رلے کی سپلائی ہے اور یہ ہمارا جو اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اور چار نمبر ہے یہ اس کی اوڈ پوٹ ہے یہ تین نمبر ہماری جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کونٹیکٹر ہے اس کے اوپر آتی ہے جو اس کو انرجیز کروانے کے لیے فرنٹ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کے اوپر ایک سیلیکٹر سوچ کچھ بھی لگا ہوا ہے یہ اس کے 2ضےالی پوائنٹ ہے ایک ہمارا آٹو کے لیے اور ایک ہمارا پسکٹ سوچ لگا ہے ابھی میں آپ کو اس کی جو فرنٹ سائڈ وہ بھی دکھاتا ہوں میں جیسے کبھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹو اور ہانڈ کے اوپر تو اگر ہم اس کو ہنڈ کے اوپر کر دیں گے تو یہ ہمارا جو وہ کونٹیکٹر ہے وہ جو اس کے انتر لگا ہوا وہ آن ہو جائے گا میں جیسے کبھی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیںdirected ہمارا جو کونٹیکٹر ہے وہ انرجائز ہے ہم نے اس کو ہینڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے تو ہمارا ہینڈ کے اوپر چلائیں گے تو یہ ہمارا کنٹینوسلی چلتا رہے گا اور اگر ہم آٹو پر رکھیں گے تو یہ ہمارا فوٹو سل کنٹرولر ہے اور یہ ٹائمر ہے اگر ہم نے ٹائمر کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹائم بھی سیٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے شام کے چھے بجے اس کو آن کرنا ہے اور صبح کے چھے بجے اس کو ہم نے آف کرنا ہے یہ اس کو پر ہم نے اس کی ٹائمر کی سیٹیں بھی کیوئی ہے تو آٹو اور مینوول کا یہ فنکشن ہوتا ہے فینڈ جیسے کبھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ لکھا ہوا ہے اٹھارا لکھا ہوا ہے اور یہ چھے لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے صبح کے چھے بجے جو ہماری لائٹیں ہیں یہ آف ہو جائیں گی اور شام کے چھے بجے ہماری جو لائٹیں ہیں وہ آن ہو جائیں گی یہ ہم نے ٹائمر کے ساتھ بھی اس کو ہم نے کنیکشن کیے ہوئے ہیں جو ہمارے ٹائمر کے ہیں تو یہ بھی ٹائمر کے ساتھ بھی ہماری لائٹیں جو ہیں وہ آن اور آف آپ کروا سکتے ہیں تو اس کی اب یہ سیٹنگ دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پینے جو ہیں ہماری وہ اندر کی طرف گئی ہیں اور کچھ پینے جو ہیں ہماری وہ باہر کی طرف ہیں تو یہ اس کی ٹائم سیٹ کرنے کے لیے یہ پینے ہوتی ہیں تو آپ نے بھی اگر آپ نے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ٹائم کو چینج کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کی پننے ہیں وہ کچھ اوپر کی طرف یہ دیکھ سکتے کہ میں نے ابھی یہ کچھ اوپر کی طرف کہی ہیں اور کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کی طرف ایسے ہی آپ نے اس کا جو ٹائم سٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے یہ شام کے ساتھ بے تک ہم نے اس کو اون کروا دیئے تو فرنڈ آئی ہوپ آپ کو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے جو ٹائم آر بوکس کی ویڈیو ہے یہ اس کے کنیشن کی ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آئی ہوپ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ کو جو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ بھی ملتا رہے تینک کیو ویری مچ